اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلطنت کے قیام کی یقینی تاریش معلوم نہیں ہے خارزم نو سو بانوے عیشوی سے ایک ہزار اکتالیس عیشوی تک خزنوی سلطنت کا صوبہ تھا چلیئے شروع کرتے ہیں ایک ہزار ستتر عیشوی میں صوبے کی گورنری خازم شاہی خاندان انشتگین کے جدہ آلہ یعنی اوت پور وجہ انشتگین کے ہاتھ آگئی جو سلجوکی سلطان کا غلام تھا انشتگین بہت زیادہ ذہین و قابل تھا اس لئے سلجوکی سلطان کا بہت قریبی تھا اس کا ایک بیٹا قطب الدین محمد اول بھی انہی صلاحیتوں کا حامل تھا اس کی تعلیم و تربیت سلجوکی امیروں کے درمیان ہوئی تھی اس لئے سلجوکیوں نے اسے ایک صوبے کی حکومت صوب دی تھی جہاں وہ بڑی مہنس سے اپنے فرائض ادا کر رہا تھا انشتگین کے افات کے بعد محمد کو اس کی قابلت کی بنیاد پر باپ کی جگہ دے گئی جس نے اپنی کارگزاری و افاداری سے سلطان سنجر کے ذہن میں زگہ مالی محمد کے افات کے بعد اس کا بیٹا اتنسر اس کا جانشین بنا جس نے صوبہ خارزم میں حکومت کی بنیاد رکھی اتنسر کا ہی لقب خارزم تھا جس کی بنیاد پر یہ خارزم شاہی سلطنت کہلائی خارزم شاہ یعنی اتنسر خارزم شاہ اپنے باپ کی جگہ لے کر کئی دفعہ سپے سالار بنا اس کی قابلی سے سلطان سنجر سلزو اتنا متاثر تھا کہ اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا اس کو سپے سالار آزم بنا دیا اور اس کو اہم درباریاں میں گنا جاتا تھا اس سے کئی عمرہ سلطنت کو حسد ہو گیا اور انہوں نے سلطان سنجر اور خارزم کے تعلقات خراب کر دیئے جس پر خارزم شاہ نے اپنی خود کی حکومت قائم کر لی ان اختلافات کی وجہ سے سلطان سنجر اور خارزم شاہ کے درمیان میں جنگ ہوئی جس میں خارزم شاہ کو شکش کی اور اس کا بیٹا اور کئی دوسرے لوگ مارے گئے سلطان سنجر نے خارزم پر قبضہ کر کے غیاس الدین غوری کے سپرد کر دیا لیکن غیاس الدین غوری اہل خارزم کو خوشنا کر سکا اس لئے انہوں نے خارزم شاہ کو واپس بلا کر شہر اس کے حوالے کر دیا اس طرح اتنسر عرف خارزم شاہ خارزم کا مستقل حکمران بن گیا مستقل حکومت حاصل کرنے کے بعد اس نے بادشاہ خطا کی پیٹ کے نیچے خوراسان مروح نیشہ پربی حاصل کر لیا اتنسر نے صوبے میں قتل غارت گری کر ڈالی اور مسلمانوں کو پریشانے کا سامنا کرنا پڑا اس سلسلے میں سلجو کی ترکوں کا ایک گروہ ترکان غزل ان سے علاہدہ ہو گیا اور سلطان سنجر سے خوراسان چھین لیا سلجو کی سلطنت میں اختلاف ہو گیا اور اس کی تمام قوت کا خاتمہ ہو گیا 551 ہجری میں خارزم شاہ یعنی اتنسر بن محمد کا انتقال ہو گیا اتنسر کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ارسلان تخت نشین ہوا اس نے اپنے بھائی سے دشمنی کی اور سلطان سنجر کی اطاعت قبول کر لی جس پر سلطان سنجر نے اسے خارزم کی سند حکومت دے دی اس کے بعد سلطان سنجر کے مخالف کرکان خطا سے جنگ کی لیکن کامیابی نہ ہوئی اس کی قرط عرصباس ارسلان کا انتقال ہو گیا ارسلان کے بعد اس کا بیٹا محمود بن ارسلان خارزمی تخت پر بیٹھا ہوا بھی کم عمر تھا اس لئے ما اس کی طرف سے حکومت کرنے لگی لیکن ارسلان کے بڑے بیٹے علاودین تکش کو یہ ناغوار گزرا کہ اس کے ہوتے ہوئے چھوٹا بھائی حکومت کرے اس نے بادشاہ خطا سے معافی مانگی بادشاہ خطا بھی خارزم کے لالت میں خوج لے کر محمود کے مقابلے کے لئے نکل کھڑا ہوا اس کے مقابلے کے بعد محمود کی ماں گرفتار ہو گئی لیکن بادشاہ خطا نے علاودین کے ساتھ کوئی افاداری نہ کی اور اس کے خلاف فوج لے آیا علاودین کلا بند ہو گیا اور بادشاہ خطا کو نقصان اٹھانا پڑا پانسو بیاسی ہجری میں علاودین تکش نے نیشاپور پر چڑھائی کر دی نیشاپور والوں نے اپنا بچاؤ کے جس پر علاودین کا محاصرہ ناکام ہو گیا اور خارزم واپس آ گیا لیکن پانسو ترہسی ہجری میں علاودین نے نیشاپور پر قفضہ کر لیا اس کے بعد علاودین کا اپنے بھائی سلطان شاہ سے جگڑا ہو گیا جو کرسی کے لئے تھا علاودین نے آخری سلجو کی سلطان تغول سالس کو بھی قتل کر دیا علاودین نے سلطان شاہ کو نکال دیا اور وہ مرو چلا گیا علاودین کا زیادہ وقت مخالفین سے جنگ میں اور ان کو قابو کرنے میں گزرا اس میں آپس کی خانہ جنگیا بھی تھی اور وہ غوری اور سلجو کی عمرہ سے بھی لڑتا رہا پانسو چھینوے ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا محمد بن تکش خارزم علاودین کے بعد قطب الدین محمد تخت پر بیٹھا اور اپنا لقب علاودین ثانی رکھا گدی حاصل کرنے کے بعد اپنے بھائی علی شاہ کو اسفہان سے بلا لیا اور خورسان کا حاکم بنا دیا اس میں اس کے جانے کے بعد انیشاپور میں ہندو شاہ بن ملک شاہ حکومت کرتا تھا اس کے علاودین کے خاندان سے مخالفت چلی آ رہی تھی ہندو شاہ نے خورسان پر حملہ کر دیا علاودین ثانی نے جعفر ترکی کی کمان میں ایک فوج بھیجی ہندو شاہ بھاگ گیا اور غیس الدین کے علاقے پناہ لی جہاں اس کی بڑی مہمان نوادی ہوئی جعفر ترکی نے مرو میں داخل ہو کر ہندو شاہ کے گرانے کو خارزم روانہ کر دیا محمد بن تکش یعنی علاودین ثانی کے تعلقات غوائی خاندان سے خراب چلتے رہے خوجیں بھی لڑی جنگ کے نتیجے بھی کچھ بہتر نہ تھے اس سے بڑھ کر منگولوں کے حملے خطرناک ثابت ہوئے محمد بن تکش اپنے زمانے میں غزلی پر بھی قفضہ کر لیا اور حمدان و جمل کے تمام ایریوں پر قابض ہوا منگولوں سے بھی اس کی جنگ جاری رہی چھے سو سترہ ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا جلال الدین بنکرس خارزمی محمد بن تکش کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین خارزمی حاکم بنا اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو حاکمیت سے نکال دیا منگول اسفت خارزم شاہی سلطنت کے پیچھے پڑھ ہوئے تھے اور ہر طرف تباہی بربادی مچا رہے تھے خارزم کے دریائے تبلیستان کو پار کر کے مادن دران پر حملہ کیا اور وہاں کے سب طلوں پر قبضہ کر لیا جہاں جاتے تباہی بربادی مچا دیتے ان کا ریلہ مستقل بڑھتا جا رہا تھا منگولوں کے حملے کی تاب نہ لے کر دلال الدین خاردہ میں پہاڑی علاقے کی طرف نکل گیا لیکن بدباش کردوں نے پکڑ لیا اور ایک دشمن نے 626 جری میں اس کو قتل کر دیا اس کے قتل کے ساتھ ہی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا